محزت سامینے سامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا ما صادقین آمنتو باللہ صدق اللہ ومولانا لالی العظیم وبلغنا رسولهم نبی الامین المکین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین وشاکرین ولحمدللہ رب العالمین شہن شاہ ملک سخن شہرِ یارِ فکر و فن محبوب و محبِ بنجتن آپ روحِ اہلِ سنن مجددِ دین و ملت اچھے رزا پیارِ رزا سچے رزا آلا رزا بالا رزا نرالا رزا ہم سب کے رزا علمت الزمان فرید العبان ممبع العرفان ذلعلم و ولکان ساہر اللسان مبتلِ باطلِ عدیان سنیت کی جان برعلبیت کی پہچان سبحان اللہ بولو مسلمان زندہ ہیں آپ اگرہ ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں اگر آپ بولیں گے تو اور بھی اچھے لگیں یعنی شیخ عباد محمد رزا خان علی رحمت و ورزبان نبی کی بارگاہ میں کلم اٹھاتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصبِ آئے بے تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رزا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور آگے عالی حضرت نبی کی بارگاہ میں کلم اٹھاتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے عالی و عالی ہمارا نبی سب سے والا و عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں والم کا بج گئی جس کے آگے سبھی بشاہ نے شمہ لے کر بوایا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی اور کسی شاہ نے اپنے کلم کو اٹھایا نبی کریم کی شان کریمہ میں کچھ اشار کو گنونایا اپنے لبوں کو ہلایا یا رسول اللہ نبیوں میں سب سے عالی سنگھ حسن حیاب کا ہر امتی کے گردے پہ شاہ حیاب کا آکاش سج رہا ہے بڑی دھوم تھام سے بینکم سندرم سیم سترم ابھی لندن حیاب وہ صدرہ سے آگے گئے ہوتے جبرائیل کے پرہاتوں سے گئے ہوتے وہ آسمان پر تشریف لے گئے ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے نہ رہے تکبی نہ رہے رسالت مسلق آیا حضرت سر زمین نو انگلا جشن دستار عالمیت حضرت علیام ساجد رضا صحیح زندہ بہت اچھا حضرات اگر آپ سمجھدار ہیں تو ایک مثال دے دوں آپ اگر سمجھدار ہیں تو سمجھ جائیں گے مثال سیدھیں ایک صاحب تھے بچارے بہت سیدھے ساتھ توجہ کرنا میں جو کہہ رہا ہوں اتنے سیدھے تھے کہ اگر ان سے کچھ بات کہہ دیتا تو وہ ہی کر اتفاق کی بات یہ تھی کہ ان کی گاؤں میں ہی تھی سسرال توجہ ہے ان کی گاؤں میں تھی سسرال پہلے آپ اس بچے اٹھا دیں یا اسے گھر پہنچا دیں تو ان کی گاؤں میں تھی سسرال تو جب وہ اپنی سسرال میں گئے تھے تو انہوں پر کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے سلام کیا خالا السلام علیکم جواب بلا علیکم السلام خاموش اب یہ اچھا اپنا ایک اصول ہے کہ جب کوئی مہمان گھر پر آتا ہے تو اس کے لیے ناشتہ وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے تو ان کی ساس گھر کے اندر گئی جانے کے بعد انہوں نے چائے بنی اب یہ اتنے سیدھے تھے کہ جا کر بیٹھے انہوں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے بچارے چپ چا بچے میں گھر چلے آئے لڑکی کی ماں نے دیکھا کہ ہمارے دامان آئے تھے کہاں چلے تو وہ بھی پیچھے پیچھے آئی لڑکے کی ماں کے پاس آنے بات انہوں نے کہا کہ آپ کی کوئی بات ہے کہ تمہارا عجیب لڑکا ہے گھر پر جاتا نہ کسی سے بولتا نہ چالتا تو کہنے لگی آپ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے سمجھا دیں گے اب تھوڑے دل گزرے تو لڑکے نے کہا امی جان آج ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کو دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا تو ان کی ماں نے کہا بیٹا ایسا ہے آپ اپنی سسرال نہ جائے کریں کہا کیوں کہ جب تم سسرال جاتے ہو تمہاری شکایت آتی تو کہنے لگے امی جان ہم وہاں پر بولتے نہیں چالتے نہیں تو ہاں بولیں گے کیا تو ان کی ماں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بیٹا ایسا ہے ہم تمہیں ایک ترکیب بتا رہے اگر وہ ترکیب تم نے یاد کر لی تو تمہارا کام چلتا رہے ٹھیک ہے تو ان کی ماں نے کہا بیٹا جب تمہارے سسرال والے پہلا سوال کریں تو ہاں اور نا یاد تلیل تمہارا کام چلتا رہے ٹھیک پہنچے اپنی سسرال تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کی ساس کھڑی ہوئی ہیں اور بھی حضرات کھڑے ہوئے تو انہوں نے سلام کیا کھالا السلام علیکم جواب ملا والیکم السلام تو جس کے یہاں پر مہمانی گلی جاتے ہیں تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ خیر صلی اللہ پوچھتا ہے تو ان کی ساس نے پوچھا بیٹا گھر پر سب ٹھیک ہیں بولے ہاں کیا بولے ہاں تو انہوں نے بڑے اچھی انداز میں کہا بیٹا ہم نے اپنی بیٹی جو تمہارے نکاح میں تھی وہ ٹھیک ہے بولے نا تو کہنے لگے کیوں کیا بخار آگیا بولے ہاں بولے دوا نہ دلوائی بولے نہ بولے کیا جان سے مار چھوڑو گے بولے ہاں میرے پیارے اب ہمہ ہمی کا محل چھوڑ دیں اور دس یا پانچ منٹ آپ محبت کے ساتھ ملاحظہ کر لیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی سلام سارے لوگ محبت سے بول دیں مرتبہ سبحان اللہ اور ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ میں کچھ گفتگو سے قبل صرف آپ حضرات کی سمات کے حوالے تین شیر پڑھوں گا سارے لوگ محبت کے ساتھ بول دیں مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کروں گا لے کے دولت میرے سابر کلی عری سارے لوگ سبان سبان اللہ لے کے دولت میرے سابر کلی عری کیا کروں لے کے دولت میرے سابر کلی عری میرے سابر کلیری کیا کروں گا لے کے دونت میرے سابر کلیری بس دکھا دو بس دکھا دو اپنی صورت میرے سابر کلیری بس دکھا دو اپنی صورت میرے سابر کلیری محبت سے بول دیں سبحان اللہ ایک مرتبہ اور قیدے سبحان اللہ مچل کر بول دیجئے سبحان اللہ گمہ دے خزرا کو پہ تصور میں رکھتے ہوئے محبت سے قیدے سبحان اللہ اور دعاوں کے ساتھ شیر سمان کر لیں کیا کروں گا لے کے دولت میں سابر کلی کریں شیر سمان کریں گلشن گنجے شکر کا تو فریدی فول ہے باقیہ سنا ہوگا سارے لوگ بول دیجئے سبحان اللہ گلشن گنجے شکر کا تو فریدی فول ہے گلشن گنجے شکر کا گلشن گنجے شکر کا ساری دنیا میں ہے شہرت میرے سابر کلی اری ساری دنیا میں ہے شہرت میرے سابر کلی اری بس دکھا دو اپنی صورت میرے سابر کلی اری بہت تیزی کے ساتھ ناتے پاک کا آخری شیر سمان کر لیں میں چل کر بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ اور کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آخری شیر ہے سبجھوں سے سننا اس میں ایک تاریخی باقیات ہے تاریخی حوالے سے پیش کر رہا ہوں سارے لوگ بول دیجئے سبحان اللہ اگر آپ اس محفل میں آج نہیں بولے تو میرے بات میرے برادر کبیر شاہر اسلام دلشاد بزار نوری صاحب قبلہ جب وہ ترشیف لے کر آئیں گے تو میں پہلے ان سے شکایت کروں گا آپ کی کہ بھئی میں نے بہت بولوایا لیکن نہیں بولے تو میں کیا کروں گا سمجھے تو ان سے شکایت کرنے سے پہلے سارے لوگ بول دیجئے سبحان اللہ کیا کروں گا لے کے دولت میرے سابر کلی اری بسے دکھا دو اپنی صورت میرے سابر کلی اری شیر سوئے نفس کی گردن دباتی سبر کی تلو بہت اچھا بہت اچھا آج انسان اپنے نفس کو مارنے کے لیے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے افعال سے گزر جاتا ہے لیکن اس کا نفس اس پر کنٹرول میں نہیں آتا لیکن حضور صابر پاک کی کرامت کیا ہے سبحان اللہ سارے لوگ بولیں سبحان اللہ نفس کی گردن دباتی سبر کی تلوار سے نفس کی گردن دباتی سبر کی تلوار سے سبر کی تلوار سے ہے تیری ہے تیری ادنا کرامت ہے تیری ادنا کرامت میرے سابر کلی اری ہے تیری ادنا کرامت میرے سابر کلی اری کیا کروں گا لے کے دولت میرے سابر کلی اری بس دکھا دو اپنی صورت میرے سابر کلی اری سارے لوگ بول دیجئے سبحان اللہ شاعر نے اپنے کلم کو اٹھایا حضرت بلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کو بیان کیا خاکے تیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے عشق گرد جرم ہے بھانسی کی سزا دو مجھ کو ترے سرکار پہ لے کے لیے سزا دی جائے آج ہمارا آپ جلسے کا پروگرام کرتے ہیں میلاد پاک کا پروگرام کرتے ہیں اس کا مطلب اس کا منشا کیا ہے چھوٹے سے واقعہ سے آپ سمجھ لیجئے میلاد یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا معنی ہے پیدائش پیدائش اب اگر آپ نے اتنا سمجھ لیا تو جو بات میں آپ کے سدھے ذہن تک بتانا چاہ رہا ہوں پہنچانا چاہ رہا ہوں تبجھو فرمائیے گا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہیں کرتا اے مہبو بانگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا اے مہبو بانگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں لہو گلم کو پیدا نہیں کرتا اے مہبو بانگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں عرشو کورسی کو پیدا نہیں کرتا اے مہبو بانگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں برگو سمر جنو بشر سجرو حیدر کو پیدا نہیں کرتا تو میں حیبانات نباتات جمادات کو پیدا نہیں کرتا تو میں جبرائیل اسرافیل میکائل اسرائیل کو پیدا نہیں کرتا تو میں نبیوں کو پیدا نہیں کرتا رسولوں کو پیدا نہیں کرتا اب اپنی توجہ میری گفتگو پر سوفی ذن مرکوز کر دینا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب یہ زمین آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے میلاد کا معنی ہے پیداعش آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب یہ زمین آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے یہ آسمان آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے سمندر کی سائلانی آپ کے میلاد کے صدقے میں موجوں کی دگیانی آپ کے میلاد کے صدقے میں جبرائیل اسرافیل میکائل اسرائیل یہ سب آپ کے میلاد کے صدقے میں نبیوں کا کافلہ یہ آپ کے میلاد کے صدقے میں رسولوں کی یہ جباق آپ کے ملاد کے صدقے میں اے نرائی میں رہنے والے اس خوش حقیتہ سننی بھائیو ایک جملہ دے رہا ہوں تک کہ یہ دل پر نوٹ کر لینا پتا چلا یہ زمین بھی ملاد والی ہے یہ آسمان بھی ملاد والا ہے اب اگر کسی کو نبی کے ملاد سے چڑھو تو جائیں گے یہ زمین چھو دے اور ایسے زمین ڈلاس لے جو ملاد والی نہ ہو اب اگر کسی کو نبی کے ملاد سے چڑھو تو جائیں گے یہ آسمان چھو دے اور ایسے آسمان ڈھونڈ لے جو ملاد والا نہ ہو اگر اس زمین کو اوپر رہنا ہے تو یہ کہنا ہوگا ہر شر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو اس نے پارس نکے کے لئے گراتے جائیں سبحان اللہ زندہ بات بہت بہت اچھا سبحان اللہ عالی حضرت ایسی شخصیت کہ شاعری میں کوئی جباب نہیں ہے سبحان اللہ آج کے دور کے جتنے شورہ حضرت ہیں ان کے سارے شیر اگر ایک پننے میں رکھے جائیں اور الحمدللہ عالی حضرت کا ایک شیر ایک جانب رکھا جائے تو سارے شیروں پر بھاریے سبحان اللہ سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دوہائیں تو جو بات میں جو جلسے کا مشر ہے وہ پیغام دے کر آپ سے رخصت ہوں گا آگئے بلال حبشی نبی کی بارگاہ میں آنے کے بعد رونے لگے اور رو کرنس کرنے لگے یا رسول اللہ میری پوزیشن اور حیثیت یہ ہے کہ عطبہ بلاتا ہے میں جاتا ہوں شہبہ بلاتا ہے میں جاتا ہوں عمیہ ابنِ خل بلاتا ہے میں جاتا ہوں امارہ ابنِ حشام بلاتا ہے میں جاتا ہوں بلین ابنِ عطبہ بلاتا ہے میں جاتا ہوں یا رسول اللہ یہ گفار مجھے بلاتے ہیں مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں یا رسول اللہ ممیعہ ابن خلق مجھے گرم گرم ریت پر لٹا دیتے ہیں میرے سیوے پر گرم گرم پتھر رکھتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں آپ کی گلامی کا پتہ اپنی گردن میں ڈالنا چاہتا ہوں آقا نے فرمایا پڑو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے لوگ پراندہوا سے کلمہ شریف پڑیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آقا نے فرمایا اے بلال جب تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے تو آز سے تمہارا مکان تمہاری حیثیت یہ ہو اس سے پہلے تمہیں عتبہ بلاتا تھا تم جاتے تھے شاہبہ بلاتا تھا تم جاتے تھے حمیہ ابن خلق بلاتا تھا تم جاتے تھے ہمارا ابن حشان بلاتا تھا تم جاتے تھے ملی دند میں عتبہ بلاتا تھا تم جانتے تھے اے بلال آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا بلکہ آج کے بعد یہ ہوگا ارے تم بلاوگے تو صدی کی اکبر آئیں گے تم بلاوگے تو ہماری میں خطاب آئیں گے تم بلاوگے دوشمانے گنی آئیں گے تم بلاوگے مولا علی آئیں گے تم بلاوگے حضرتیں تلہا آئیں گے تم بلاوگے حضرتیں زبائر آئیں گے تم بلاوگے صادم نے بھی وقباس آئیں گے تم بلاوگے انسیم نے مالک آئیں گے تم بلاؤ گی حضرت جابر آئیں گے تم بلاؤ گی حضرت یابو ہو رہ رہیں گے اے بلال میری بارگاہ میں تاخیر نہیں ہو نہیں میں اپنے قول کا سچا ہوں اے بلال زہر بھی آزان دو حضرت بلال آزان دے رہے ہیں حیال السلاح حیال الفلاح صدای توحید و رسالت کی آباد جب مدینہ شریف کی گلیوں میں گوجھنے لگی تو سب نے دیکھا تھا حضرت بلال کی آباد سنکر سندھی کی اکبر بھی چلے آ رہے ہیں عمر فاروق عاظم بھی آ رہے ہیں عثمانِ گنی بھی آ رہے ہیں مولانی بھی آ رہے ہیں گویا کہ جتنے صحابی ہیں تمام صحابی رسول نمازِ زہر عطا کرنے آ رہے ہیں حضرت بلال نے جب اپنا یہ مقام دیکھا تو قدمِ مصطفیٰ چونکر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے مجھے خرید کرنے نعرہِ لکی نعرہِ سالت مسلکِ اعلیٰ حضرت جشنِ دستارِ عالمیت سرزمینِ نرحیم نہ ہوا نگلا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا اب آئیے حضرت حوالہ نوٹ کرنے والے نوٹ کر سکتے ہیں لکھنے والے لکھ سکتے ہیں یاد کرنے والے یاد کر سکتے ہیں بڑی پیاری حدیثِ پاک مشکار شریف باب و فضائلِ سید المرسلیل صفحہ نمبر پانک سو پندرہ صدر نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ کی حدیثِ پاک انا بھی زرلگِ فارقالا کل تو یا رسول اللہ نئی فالمتا انہ کا نبی جنہتا استہکنتا فقالا یا ابازر اتانی ملاکان انا بھی بادی بتہائی مکہ فبقا اہدو ہمین ارد وقان اللہ خروب این السمائی ولد فقالا اہدو ہمین ساہی بھی اہو واہو وقالا نام الاخرلہ دی زندہ بار بہت اچھا مستقی مائے بہت اچھا زندہ بار پوری حدیثِ پاک کا نچوڑ آلہ حضرت نے اپنے ایک شیر میں بتا دیا اگر اجازت ہو تو ترونوں میں شیر پڑھ دیں اجازت ہے بلکل عطا ہو محبت سے بول دیں سبان اللہ سارے اوچوں میں اوچا سمجھے جسے ہے اس اوچے سے اوچا ہمارا نبی اور عطا غنی کے معنی آتے ہیں ماندار آلہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ہاتھی کی سمٹی اوٹھا غنی کر دیا مونچے پہلے سماغت پہ لاغو آپ نمبر نور پر دیکھ رہی ہیں علماء اکرام کا کافلہ موجود ہے سبحان اللہ اپنے ماتر کی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت اللہ مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ یہ میرے بہت ہی عزیز ہیں بہت ہی قریب ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں نے ایک ہی ساتھ پڑھائی کی ایک ہی مدرسے میں سبحان اللہ یہ بہت ہی زیادہ عزیز ہیں اور میں ان کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں آپ نمبر نور پر دیکھ رہے ہیں مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ ایک خاص پیغامہ کو دیکھ رہا ہوں یہاں تک کہ جب یہ پیدا ہوئے تو صرف ساجد تھے ماباپ کے لئے ساجد بستی والوں کے لئے ساجد جب انہوں نے علم حاصل کیا تو کرد کی سنت انہیں بعد میں ملی عالم کی سنت انہیں بعد میں ملی اور آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر تشریف فرما سائر اسلام امیر الحسن صاحب قبلہ جب یہ پیدا ہوئے تو صرف امیر الحسن تھے دھر والوں کے لئے امیر الحسن بستی والوں کے لئے امیر الحسن یہاں تک کہ تمام عزیز و اقربہ کے لئے امیر الحسن جب انہوں نے علم حاصل کیا تو حفظ کی سنت انہیں بعد میں ملی نات پڑھنے کا فن انہیں بعد میں آیا میں مستقیم رزا قادری جب پیدا ہوا تو صرف مستقیم تھا گھر بالوں کے لیے مستقیم ماں باپ کے لیے مستقیم بھائی بہنوں کے لیے مستقیم جب میں نے علم حاصل کیا تو قرد کی سنت مجھے بعد میں ملی مولویت کی سنت مجھے بعد میں ملی خطابت کا فن مجھے بعد میں آیا اور آگے لے چلتا ہوں حضرت حامد رزا خان بریل بی جب پیدا ہوئے تو صرف حامد رزا خان تھے حجت الاسلام بعد میں ہوئے حضرت مصطفی رزا خان بریل بی جب پیدا ہوئے تو صرف مصطفی رزا خان تھے مفتی آزم ہند بعد میں ہوئے احمد رزا خان بریل بی جب پیدا ہوئے تو صرف احمد رزا خان تھے مجدید آزم بعد میں ہوئے پیش بائے اہل سنت بعد میں ہوئے آلہ حضرت بعد میں ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء جب پیدا ہوئے تو صرف نظام الدین تھے گھرمالوں کے لئے نظام الدین یہاں تک کہ جب یہ پیدا ہوئے تو صرف نظام الدین تھے محبوب الاولیاء بات میں ہوئے حضرت علاؤدین اولیاء جب یہ پیدا ہوئے تو صرف علاؤدین تھے یہاں تک کہ سابرے کریری بات میں ہوئے حضرت مہین الدین جب پیدا ہوئے تو صرف مہین الدین تھے ہندل ولی بات میں ہوئے اتائے رسول بات میں ہوئے خواجہ خواجہ مہین الدین چشتی بات میں ہوئے حضرت عبدالقادر جیلانی جب پیدا ہوئے تو صرف عبدالقادر جیلانی تھے پیرے پیرہ بات میں شاہ جیلہ بات میں شاہ عبدالقادر جیلانی بات میں اور آگے لے چلتا ہوں حضرت ابوبکر کو دیکھو جب پیدا ہوئے تو صرف ابوبکر تھے صدیق بات میں حضرت عمر صرف عمر تھے فاروقی آزم بات میں حضرت عثمان صرف عثمان تھے زنورین بات میں حضرت علی صرف علی تھے حیدر کررار بات میں اور آگے لے چلتا ہوں حضرت آدم کو دیکھو جب پیدا ہوئے تو صرف آدم تھے صفیح اللہ بات میں حضرت نوح صرف نوح تھے نجیح اللہ بات میں حضرت عبرہیم صرف ابراہیم تھے خلیل اللہ بات میں حضرت اسمائیل صرف اسمائیل تھے لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے ہمارے نبی کی مقام یہ ہے ہمارے نبی کیاسمت یہ ہے کہ ہمارے نبی عبدالله کے بیٹا اب musunبی پوتاباد میں ہے اور حبیب اللہ پہلے ہے ہمارے نبی عامنہ خاتون کے نور نظر بعد میں ہے اور احمد اللہ نے پہلے ہیں آلہ حضرت فرمان دے ہوئے خلق سے اولیہ اولیہ سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت سرزمیرِ نرحی نوان اگلا جشنِ دستارِ عالمیت حضرتِ اللہمہ ساجز رضا صاحب قبلہ حضرتِ اللہمہ مستقیم رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر حدیثِ پاکہ تکبہ سن لیجئے اس کے بعد میں اپنی گفتبو ختم کروں کیونکہ بار بار آنانس ہو رہا ہے آپ سن رہے ہیں کہ علماء اکرام کی فیرست زیادہ لنگی ہے سارے لوگ بولے سبحان اللہ یہ آپ کی محبت ہے جو ہمیں یہاں پر کھیج کر چلیا ہے اور یہ اللہمہ ساجز رضا صاحب قبلہ کی دعاوں کا اثر ہے کہ جب یہ مجھے پھون کرتے ہیں تو میں اپنی بات پر لبائے کہتا ہوا حاضر ہو جائے یہ محبت ہے تو بھائی حضرات حدیث پاک کا ترجمہ سن لیجئے صحابہ اکرام کی انجمن لگی ہوئی ہے یہاں تک کہ نبی کریم تقریر کر رہے ہیں حضرت ابو زر جلید القدر صحابی کھڑے ہو کر کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے آپ نے کیسے جان لیا آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں آپ نبیوں کے نبی ہیں آپ رسولوں کے رسول ہیں ایک سوال تھا کوئی بھی صحابی کر سکتا لیکن حضرت ابو زر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے آپ نے کیسے جان لیا آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں آپ نبیوں کے نبی ہیں رسولوں کے رسول ہیں تو نبی کریم نے منع نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا اے ابو زر سنو انامی بادی بتہائی مکہ میں مکہ شریف کی کسی بادی میں تھا کہ اچانک دو فرشتے میرے قریب آگئے سبحان اللہ اور فرشتے کہنے لگے اہوبا ہوبا کیا یہی بوزات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور ہمیں قرآن پاک نے ایک جملہ دے دیا وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا سبحان اللہ یہاں تک کے فرشتے کہنے لگے اگر یہ واقعی نبوبت و رسالت کے مستحق ہیں تو ان کی امت سے دولا جائے ترازو مقبایا گرا میرے پیارے توجہ کرنا یہاں تک کے فرشتے مصطفیٰ کا بزن کر رہے ہیں کوئی دیوبتی بہا بھی نبی کا بزن نہیں کر رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کا بزن فرشتے کر رہے ہیں حدیث پاک میں لکھا ہے یہاں تک کے مصطفیٰ کو دس آدموں سے دولا گیا عامدل اللہ مصطفیٰ بزن میں بھاری ہے لے اور آگے حدیث پاک میں لکھا ہے پانا زنہوں پہ انفن یہاں تک کے مصطفیٰ کو ایک ہزار آدموں سے دولا گیا جب بھی مصطفیٰ کا بزن بھاری ہے فرشتے کہنے پر مجبور ہو گئے اگر سکی امت کے تمام لوگیں سے دول دو گے جب بھی یہی باری ہوں گے آلہ حضرت کی نظر جب اس ربایت پر پڑی جب اس حدیث پاک میں پڑی تو بکاروں پھر یا رسول اللہ سارے اوچوں میں اوچا سمجھئے لیسے اے اس اوچے سے اوچا ہمارا نا عامدل اللہ پھوری حدیث کرنا چوڑا پھنے ایک شیر میں بتا دیا آلہ حضرت تو ہم مجھے کہلے نے دیا جائے اگر مصطفیٰ کو حضرت آدم سے دولا جاتا مصطفیٰ بزن میں بھاری ہوتے اگر مصطفیٰ کو حضرت ایبراہیم سے دولا جاتا مصطفیٰ بزن میں بھاری ہوتے یہاں تک کہ مصطفیٰ کو حضرت اسماعیل سے دولا جاتا مصطفیٰ بزن میں بھاری ہوتے حضرت حود سے دولا جاتا حضرت سکریہ سے دولا جاتا حضرت لود سے دولا جاتا حضرت موسیٰ سے دولا جاتا حضرت یحیٰ سے دولا جاتا حضرت عیسیٰ سے دولا جاتا یہاں تک کہ تمام نبیوں سے دول رہتے جب بھی مصطفیٰ بزن میں بھاری نکلے یہاں تک کہ آنا حضرت کی نظر جب اس جوپی پر پڑی تو بکاروں پہ یا رسول اللہ سب سے آنا ہو آنا ہمارا نبی سب سے بانا ہو آنا